خدا کا تصور اگر پرستیدہ رہے گا پرستش جس کی کی جائے گی تو یہ نیچے کے جتنے مفہوم بیانیں ابھی عرض کی ہیں وہ فٹن نہیں ہوں گے اس میں یہ بات ان میں سے اکثروں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی وہ ٹھیک بات ہے یہی پڑھا گیا یہی پڑھایا گیا یہی ہزار برسے کتابوں میں لکھا ہوا ان کو مل رہا ہے قرآن تو صداب کی خاطر تلاویس کی ہوتی مردوں کو بخشانے کی خاطر یہ پڑھا جاتا ہے عملی زندگی میں اس کا باستہ ہی کچھ نہیں ہے یعنی یہ تان کی چیز آگئی قرآن کی کتنا لمبا چوڑا میں اس پہ آپ کے عرض کرو باز ہوئی ایک دفعہ ملنہ اسلام جرائیت پوری علیہ الرحمہ کی حلاموں اور لونیوں کے متعلق کے قرآن کی روح سے یہ جائز نہیں ہے مرہوم سیدہ بلالہ مادودی کے ساتھ یہ بات دیتا ہے قرآنی آدمی سے قرآنی دلائل انہوں نے دیئے اور اسے ثابت کیا کیا انہوں نے مادودی مرہوم نے آخر میں لکھا یہ کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے حکام مستمبت کرتے ہیں غلطی اور کہا کہ یہ خبطی ہیں الٹی خوپڑی کے لوگ ہیں جنہوں کہ جی قرآن سے حکام کو سبت کرتے ہیں اس سے آگے چلے تو ان کے مائمینہ سے نسلائن ہیں انہوں نے میرے متعلقہ مرزاد ہے کہ قرآن سے صرف حکام کو مستمبت کرتے ہیں ٹھیک ہے جب اسلام وہ ٹھہرا جب میں نے ابھی عرض کیا وہی اللہ کا ایک تصور ہم نے جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نے خدا کا وہ تصور قائم کیا جو قرآن قائم کرتا ہے ہنے الحکم اللہ یہ ہے تصور خدا کا اور پھر آگے تو بات اس نے کہا تھا کہ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ چلیئے صاحب ان کی مسجدیں ہی لے لیجئے یہ تو ہو کہ اللہ کی مسجد ہے آپ دیکھئے تو یہاں سے وہاں تک مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہوگا مسجد غوثیہ نظامیہ مسجد رضویہ سارے شہر میں آپ جائیے کسی مسجد کے باہر آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا اللہ کی مسجد ذہن میں زور دیجئے اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں تو ہے کسی مسجد کے باہر لکھا ہوگا یہ غوثیہ رضویہ تو آپ کو نظر آئے گا مسجد اعلی حدیث مسجد حنفیہ مسجد حنفیہ رضویہ حنفیہ رضویہ غوثیہ جب آپ ایک خدا کو چھوڑیں گے تو یہ چلے آئیں گے سارے پھر اس کے ساتھ شرک میں یہی تو موج ہوتی ہے ہزاروں خدا بن جاتے ہیں وہاں تو ایک سے دوسرا نہیں بنتا مسجدوں کے باہر یہ کچھ تو ہوگا اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں روز لڑائی جھگڑے پولیس آر آتی ہے تالے پڑ جاتی ہیں کس بات کے اوپر کہ یہ تو صرف حنفیہ کی مسجد ہے حدیث رہاں نماز نہیں پڑھ سکتا اور کہا یہ جائے گا انہ المساجد للہ معافرہ کیا گا اسے اللہ بچارے کے حصے میں تو غزر خانا کی نہیں آتا کوئی مسجد نہیں ہے جسے یہ ہو کہ یہ اللہ کی مسجد ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اب تو یہ باتیں کرنا بھی جرم ہو گئے ہیں اب تو ان نظرات کے یہ عقائد جو تھے یہ آہستہ آہستہ قوانین بنتے چلے جائیں گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَلَّهِ اَحَدًا یہ مراکز حکومتِ خداوندی مختص اور مقصوص ہیں صرف عطایتِ خداوندی کے لئے اس کے ساتھ کسی اور کی عطایت کا تصور تک بھی ذہن میں آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا انقلابی دعویٰ ہے کہ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوْحُ یعنی ایک لفظ صرف کہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کیا بات لے کے اٹھا ہے یہاں کامہ کا لفظ ساکھت ہوتی یہ کیا جو نماز میں آکے صرف قیام ہو گیا ٹھیک ہے قیام تو لیکن اس کے معنی یہ ہو گئے یہ ان آیات کے معنی یہ ہو گئے کہ جب یہ اللہ کا بندہ نماز کے لئے قیام میں اٹھا تو قیام میں تو یہ پل پل پڑے اس کے اوپر رکوع میں چلا گیا تو پھر کچھ نہیں کہا کیونکہ قامہ ہے نا یہ کامہ ہے کتنا بڑا انقلابی قدم ہے جب یہ اس دعوت کو لے کے اٹھا کے اتائے تو محکومیت صرف خدا کی ہے اٹھا کیا لفظ ہے قامہ کا یہاں ہر زبان میں یہ لفظ آتا ہے قامہ اس مقصد کے لئے یہ کسی ایک انقلاب کے لئے اٹھنا جو ہوتا ہے قامہ ہے اس کے لئے ہوئی بالگاہ ہوئی پوری ربائے تو یاد نہیں ہیں کہ نہ دانت یہ اس دور کا یہ ملہ کیا جانے ہیں قیامت ہا کے در قد قامتِ اُوست صلاح کی قد قامت کے اعلان میں جو قیامت پوشیدہ ہے اس کو یہ کیا جانے سے قد قامتِ صلاح قامتِ صلاح قیامت کا لفظ قامہ صحیح تو ہے ارے مانے اس کے انقلاب کے ہیں اٹھا جب وہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے جب یہ اللہ کا بندہ اور پھر دیکھئے دعوت وہ لے کے اٹھا ہے صرف خدا کی حکومت کی اور اس کے لئے خدا اس کو عبد کہتا ہے کہ کہیں اس کی حکومت نہ سامسامی لینا کہ یہ اپنی حکومت کی دعوت دینے کے لئے اٹھا ہے عبد کا لفظ آپ کہہ دیا ہے قرآن ہے عزیز عن امان اسی انسان کا کلام نہیں ہے ایک ایک لفظ میں وہ ساری اپنی حقیقت بیان کہاں لیا ہے عبد کا لفظ کہ کہیں یہ نہ سمجھ میں بات آ جائے یا یہ نہ اس کے ذہن میں آ جائے محاذ اللہ یا تم نہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے قامہ عبداللہ ہے کہہ کے لئے اٹھا ہے یدعو ہو آہا منصب رسالت کس طرح سے پاکیزہ منظہ مہرہ شکل کے اندر مخلصین علیہ الدین قامہ عبداللہ کہہ کے لئے یدعو ہو تو یہ انقلابی آواز تو ساری دنیا کے لئے اعلان بغاوت تھا اعلان جنگ تھا ٹھیک تھے وہ قادو یکون علیہ لبدا پھل پڑھیں گے ایسے جیسے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے ٹھیک ہے ان کی سارا جتنی بھی زندگی کا ان کے مشالق اور محارف سے سارے ختم ہو جاتے تھے اس ایک آواز میں کہ سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے پھل پڑھیں گے یہ سے کہا کہ یہ ان کے ان حملوں سے ان کی ستیزہ کاریوں سے دبنے کی بات نہیں ہے استقامت کی بات ہے قول وہ یہ کیا کہ لپٹ پٹ سے قول ٹھیک ہے میں صرف اپنے رب کی حکومت کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوں وَلَا اُشْرِكُو بِهِ اَحْدَاؤ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں میں کر سکتا سیزہ نے من دیکھا دو آیتیں جو ہیں کتنی بڑی قیامتیں پوشیدہ ہیں ان آیتوں کے اندر اور جن کا درجمہ اب یہ رہ گیا کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں پرستشوسی کی کرنی چاہیے نماز اس کے لیے ہی پڑھنی چاہیے اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے یہ جو منہ پل پڑھتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف یہ جو یا اللہ کہنے والے آ جاتے ہیں حملہ کرنے ان کا مطلب یہ ہے پھر پھول سوالے آ جاتے ہیں یہ مقوم رہ گیا ان آیتوں کا اور اپنی ذات کے متعلق یہاں کہا تھا عبد پھر اس کے لیے تردید کی کہ کہیں اس کی ذاتی حکومت نہ اس میں سمجھ لینا کل انی لا املک لکم جرم ولا رشدا میں تمہارے لیے کسی قسم کے نفع نقصان کیا اختیار نہیں رکھتا سب سے بڑا مملکت کا اتنی بڑی سلطنت کا ہیڈ آف دی سٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں سربراہ مملکت ہے وہ اور عام الفاظ میں کہ یہ تو وہ جسے ڈکٹیٹر آپ کہتے ہیں رسول ہے سربراہ مملکت ہے کہتا ہے کہ اس مملکت کا جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں حکومت قائم کر رہا ہوں میں تمہیں کسی قسم کا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اللہ اکبر سربراہ مملکت ہے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس مملکت کے قیام کے تمہیں خدا کیا کام کی تنفیذ ہے میرے پاس کیا ہے جو میں تمہیں دوں گا یعنی یہ ہے حکومت خداوندی یہ ہے آئین اسلامی مملکت کا کہ سربراہ مملکت کو یہ بھی اختیار نہیں کہ کسی کو کسی قسم کا نقصان یا فیدہ پہنچا سکے خدا کے قوانین کے خلاف قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدًا وَلَنْ أَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحْدًا ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر کسی قسم کی یہ چیز اختیار اپنے لئے یہ سمول لوں تو خدا کی عذاب سے پناہ دینے والا مجھے کوئی نہیں ملے گا مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا کیا جرم کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ اختیار حاصل ہیں دستور خداوندی میں عزیزہ نمان کسی انسان کو دوسرے انسان کی اوپر کوئی اختیاری حاصل نہیں ہوتا اگر کہا کہ میں اگر یہ چیز تصور بھی کر لوں یا ایسا کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے والا مجھ پناہ دینے والا کہا ہاں پناہ نہیں دے سکے گا وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَهِدَا اس کو چھوڑوں گا تو دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں مجھے مل سکے گا رسول کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے حبد ہے نا غلام اپنے آقا کو چھوڑتا تھا تو پھر اسے کہیں پناہ نہیں ملتی تھی جب آقائی ہزاروں بنا رکھے ہوں تو پھر ہر جگہ پناہ ملتی اللہ بلاغم شاید وقت ہو گیا باقی اگلی آیت پھر سے ہی عزیزہ نمان بات اگلی آیت میں بھی یہی چلی آ رہی ہے ہم سورہ ال جن کی آیت بائیس تک آ گئے تیس سے آئندہ لیں گے تیس سے آئندہ لیں گے